بسم اللہ الرحمن الرحیم کریک ہائی سکول سے آپ کی معلمہ سلمہ اجاز اپنی جماعت ہفتم کے تمام طلبہ و طالبات کو ایک دفعہ پھر اردو عدب کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں عزیز طلبہ و طالبات ہم سبق حوالدار لالک جان شہید کا آدھا حصہ اپنی گزشتہ کلاس میں سمجھ چکے الفاظ مانے کی فیرز کچھ مشکیں ہم نے مکمل کر لی تھی اب مزید سبق کا جو بکیہ حصہ ہے میں اس کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر رہی ہوں صفہ نمبر تین تیس اور چون تیس پر درج بارتوں میں لالک جان کی بہادری شجاعت جوان مردی حمد اور حوصلے کے ساتھ ان کے شہادت کے شوق کو بھی بیان کیا گیا ہے انیس سو ننانوے مئے کے مہینے کا ذکر کیا گیا ہے جب ناردرن لائٹ انفینٹری کے بے خوف و بے باق جوان سپاہی حوالدار لالک جان اس وقت کارگل کے خطرناک محاص پر اپنی خدمات سر انجام دینے میں مصروف تھے کارگل کا محاص جہاں زندگی اور موت ساتھ ساتھ رکس کرتی ہیں اس محاص پر لالک جان کو معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو انہوں نے وہاں پر موجود بنی سب سے آگے والی چوکی پر دشمن سے مقابلہ کرنے کی تھان لی انہوں نے تمام رات کاروائی جاری رکھی ہر مورچے پر خود سب سے آگے آگے اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھاتے رہے پوری رات فائرنگ ہوتی رہی دشمن کو اپنے جوانوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا حوالدار لالک منجھے ہوئے فوجی تھے جانتے تھے کہ دشمن دوبارہ پاگل اور دیوانا وار حملہ کر سکتا ہے کیونکہ دو دفعہ ہمارے مجاہدین اسلام کے سپاہیوں نے دشمن پر کاری ضرب لگا کر ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا جس کی وجہ سے ناکامی کے ڈر اور خوف سے دشمن حواس باختہ ہو گیا تھا دشمن نے سات جولائے کو تیسری دفعہ بھرپور حملہ کیا کیونکہ ان کو نئی فوجی امداد کمک مل چکی تھی لگاتار اور موسلا دھار بارش کی طرح دشمن حوالدار لالک جان کی چوکی پر گولے اور بارود کی بارش برساتا رہا رات کو شبخون مارا گیا ان کی چوکی کو تین طرف سے گھیر کر حملہ کر دیا گیا حوالدار لالک جان شدید زخمی ہو چکے تھے مگر قوت ایمانی سے سرشار اس جوان نے اپنے کمانڈر کے اسرار کو بھی پسے پشٹ ڈال دیا ان کی بات نہیں مانی ان کی حالت انتہائی زخمی تھی مگر اس حالت میں بھی وہ چوکی پر موجود رہنے اور لڑتے رہنے کا عظم و ارادہ ظاہر کرتے رہے ان کی اس جرت اور بہادری نے دشمن کے اس حملے کو بھی ناکام بنا دیا حوالدار لالک پھر ایک دفعہ اپنے رب کے حضور قوم کے حضور اپنے وطن سے کیے گئے اہد وفا کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے دشمن اس دفعہ بھی ناکام لوٹا حب الوطنی سے سرشار مٹی کے بیٹے پاکستان کے عظیم بیٹے اس بار بھی کامیاب ہوئے مگر شدید زخموں سے بہجانے والے خون اور اس زخمی حالت میں بھی حوالدار لالک مسلسل جنگ کرتے رہنے کی وجہ سے زخموں کی مزید تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے دشمن کو شکست دینے والا بہادر سپاہی چوکی پر ہی اپنے زخموں سے شکست کھا گیا شہادت کا جام پی لیا ان کی جرت بہادری بے باقی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہوئے جذبہ شہادت کے شوق کے نتیجے میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز نشان حیدر دیا گیا ہندور کے اس عظیم بیٹے کی عظیم شہادت کے بعد ان کا عزاز ان کے بڑے بھائی کو دیا گیا جو خود بھی پاکستان کی فوج میں اپنی دھرتی کی حفاظت کی ذمہ داری کا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اپنے بہادر شہدہ کو جن کی بہادری دل لیری اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا پرچم کارگل کی چوٹیوں پر اسی طرح فخر کے ساتھ لہرا رہا ہے سلام اے مادر وطن کے بہادروں جان فروشی کی عظیم داستان رکم کرنے والے سپاہیوں اور فوجیوں سلام عزیز طلبہ وطالبات اس وقت آپ کے سامنے مشک لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلا حصہ اس مشک کا ساتھی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیئے گئے سوالات کے جواب تحریر کریں آپ کو اس مشک میں چار سوالوں کے جواب تحریر کرنے ہیں مگر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ اس وقت گھر پر ہیں آپ کے ہم جماعت آپ کے کلاس فیلو آپ کے دوست اس وقت آپ کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو آپ انفرادی طور پر فردن فردن اس کام کو اعتماد کے ساتھ خود مکمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ سبق کا مکمل مطالعہ کریں گے آپ سبق کی مکمل بلند فانی کریں گے جو سبق کی تمام عبارتوں کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت بیان کی اس کو سمجھتے ہوئے آپ ان سوالوں کے جواب تحریر کریں گے پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں حوالدار لالک جان شہید کی ابتدائی زندگی کے مختصر حالات بیان کریں اگلا سوال حوالدار لالک جان اپنی چھٹی مختصر کر کے کیوں ڈھوٹی پر حاضر ہونا چاہتے تھے تیسرا سوال ہندور کے اس جیال فرزن کی تربیت کس جذبے کی اکاسی کرتی ہے چوتھا سوال کارگل دنیا کا مشکل ترین محاذ ہے وجہ بتائیں یہ تمام سوال آپ اردو عدب کی کاپی میں مکمل کریں گے مشک نمبر دو حوالدار لالک جان نے اپنی چوکی کا دفعہ کس طرح کیا واقعہ تحریر کریں اس سوال کو آپ انتہائی امدگی اور احسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح مفصل اور تفصیلی جواب کے ساتھ یعنی کہ آپ اس جواب میں وہ پورا واقعہ تحریر کریں گے جو آپ نے اپنی کتاب کے اس سبق میں پڑھا کس کس طرح حوالدار لالک جان نے اپنی چوکی کا دفاع کیا کس طرح دشمن کی طرف سے حملے کیے گئے انتہائی جوان مردی اور بہادری سے آگے کے محاص پر لڑتے رہے دشمنوں کو پسپا کرتے رہے وہ تمام واقعہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بیان کرنا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس وقت آپ کے سامنے جماعت ہفتم کے لیے دیا جانے اردو صفہ نمبر 35 پر درج مشق نمبر ایک اور دو کو اردو عدب کی کاپی میں مکمل کیجئے ابھی میں نے پچھلی سلائٹ میں آپ کے سامنے صفہ نمبر 35 پر جو مشق ایک اور دو درج تھی آپ کو پڑھ کر سنائی اور سمجھایا کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب کس طرح سے تحریر کرنے ہیں اس کے بعد سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجئے آپ نے سبق حوالدار لالک جان شہید کو مکمل پڑھا سبق کی وضاحتوں کو سمجھا اور شروع میں ہم نے پہلی کلاس اس سبق کی جو ہم نے پہلے سیشن میں حاصل مقصد تھا سبق کا اس کو بھی سمجھا تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ اچھے طریقے سے سبق کا مرکزی خیال تحریر کیجئے گا امید کرتی ہوں تمام طلبہ و طالبات سے کہ اپنا کام اردو عدب کی کاپی میں امدگی احسن طریقے سے اور صفائی کے ساتھ بغیر عملہ کی غلطیوں کے مکمل کرنے کی کوشش کریں شکریہ